پنجاب میں سیم تھوڑ کا شکار تیرہ لاکھ اکر بنجا رکبہ قابلے کاش بنا لیا گیا ہے بھائی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ اس طرح کا دو کروڑ پچاس لاکھ اکر رکبہ پورے پاکستان میں اب بھی ایسا ہے جو صرف سیم تھوڑ کے وجہ سے قابلے کاش نہیں اگر اسے اسی پیٹرن پر ریوائیف کیا جائے تو وہ دھائی کروڑ اکر رکبہ لاکھوں خاندانوں کی زندگیہ بدل سکتا ہے بڑا پالٹ ہے اسے ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر جنور پنجاب کے پانچ سو سرکاری سکولوں میں آئی ٹی کی کمپیوٹر کی اور موڈل سائنس کی لیبز بنانے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ ان علاقوں کے اندر غریبوں کے پڑھنے والے بچوں کو بہترین سائنس اور آئی ڈی کی تعلیمات دی جا سکیں اسے پرگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں جنور پنجاب کا اہم زلہ رحیم بیارخا جہاں پر ساٹھ اور ستر کی دہائی کے اندر تقریباً سولہ لاکھ ستر ہزار اکر رکبہ سیم تھوڑ کی وجہ سے بنجر ہو گیا تھا جہاں پر پہلے لیلاتے کھیت تھے وہاں پر ہر طرف سناٹا ناؤمی دی تھی پھر ایک سکارپ نام کا منصوبہ شروع کیا گیا تو اب تک اس منصوبے کے تحت تیرہ لاکھ ایک رکبہ قابل کاش بنا لیا گیا ہے دوبارہ وہاں پر پراپر فصلیں کاشت ہو رہی ہیں یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ تک اس منصوبے کی ایفیشنسی ہے اس کے اندر نہ صرف رحیم بیارخاں ہیں بلکہ اس کے اردگرد کے علاقے بھی شامل ہیں رحیم بیارخان، لیاقتپور، خانپور اور سادق آباد یہ سارے علاقے اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں دوبارہ سے یہاں پر کپاس، گندم اور گنا کاشت ہونا شروع ہوا ہے اس منصوبے کے تحت اس ٹوٹل زیرے کے اندر پانچ سو چودہ ٹیوورز لگائے گئے تھے پھر چھ سو ستر کلومیٹر کے نالے بنائے گئے تھے ٹیوورز کے ذریعے زیرے زمین جو ایکسس پانی ہوتا ہے وہ نکالا جاتا تھا ان نالوں میں ڈالا جاتا تھا اور پھر سہرار کے اندر جا کے بڑے بڑے پانڈ بنائے گئے تھے جہاں پر یہ پانی پھینک دیا جاتا تھا پھر جو سورج ہے اس کی روشنی کے ذریعے نیچل ایوپوریشن کے ذریعے یہ پانی ہوا میں اڑ جاتا تھا ایک بڑا اچھا انٹیگریٹڈ نظام تھا اور جو سہرائے چولستان ہے اس کے اندر پرانا دریائے گھاگرا جو بہتا تھا اس کے بیڈ کو اس کام کے لئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بیڈ کی زمین سہرار کے لئے سخت ہوتی ہے پانی زمین کے اندر کم سیپج ہوتا ہے یہ زمین کے اندر نہیں جاتا اور وہیں سے ہوا میں اڑ جاتا تھا تو پاکستان کے لئے پارک اس لئے بھی اہم ہے کہ صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں دھائی کروڑ ایک کڑک با ایسا ہے جو سیم تھوڑ کا شکار ہے یعنی یہاں پر پانی سطح کے بہت قریب آ چکا ہے نمکیات سطح کے اوپر آ جاتی ہیں وہ رکبے قابل کاش نہیں رہتے انگلیش میں ان کو سیلینٹی والے ایریا کہتے ہیں تو اگر اسی پیٹرن کے اوپر ہم پنجاب، سن، بلوچستان، خیر پرکنخواہ کے وہ علاقے جو دو کروڑ پچاس لاکھ ایک کڑ پر مشتمل ہیں جہاں پر سیم تھوڑ نے کسانوں کا رزقہ معاش ختم کیا ہے انہی ریاں کے اندر یہ سارا پیٹرن لاغو کریں اسی طرح کے پارکس وہاں پر شروع کریں جو کہ ورلڈ بینک کے تعاویوں سے شروع کیے گئے تھے تو یقین کیجئے دھائی کروڑ ایک کڑی رکبہ کم از کم چالیس سے پچاس لاکھ خاندانوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے یہاں چالیس پچاس لاکھ خاندانوں کی بات کر رہا ہوں اور ہر خاندان کے اندر پانچھے لوگ بھی لگا لیں تو یہ تین کروڑ لوگ بنتے ہیں تو پاکستان کے پاس اللہ کا دیا ہوا پوٹینشل بہت ہے ایریا آج بھی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا ایریا ہے ہم اس سے اتنی پیداوار نہیں لیتے جتنی دنیا لے رہی ہے ہم گندم تیتیس من پینتیس من فی اکڑ لیتے ہیں مصر جیسا ملک جو ہمارے ایسے معاشی حالات کا شکاری ہے وہ ستر من فی اکڑ تک لیتا ہے اور دنیا کے چند ممارک تو ایسے ہیں جہاں پر نوے من فی اکڑ کی عوصت چل رہی ہے ایسے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے کا ریکارڈ برطانیہ کے ایک کسان کے جس نے ایک سو اسی من فی اکڑ گندم پیدا کی تھی اس کا کوئی پچیس اکڑ کا پیائی تھا اور ہر اکڑ سے تقریبا اس نے ایک سو اسی من گندم پیدا کی تھی اس کے لیے ہمیں اچھا بیج دینا ہوگا مارڈن فسیلٹیز دینی ہوگی تو یہی ہماری دھرتی صرف پچیس کروڑ لوگوں کے لیے نہیں پچاس کروڑ لوگوں کے لیے نہیں سو کروڑ لوگوں کے لیے بھی خوراک پیدا کر سکتی ہے پاکستان میں اگر خوراک کی کمی ہے تو ہماری حکومتوں کی ناہلی کی وجہ سے ہمارے کسان کی کم علمی کی وجہ سے اور کسی حد تک ہمارے کسان کی ہر درمی کی وجہ سے بھی وہ میں کسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسان کو حکومت سپورٹ نہیں کرتی لیکن کسان خود بھی مارڈن ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرنا چاہتا جن لوگ کے پاس پیسے ہیں وہ بھی گونگوں کی قفیت کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اچھے بیچ کے لیے وہ تردد نہیں کرتے جو کرنا چاہیے بہت کم کسان ایسے ہیں جو مارڈن ٹیکنالوجی کو اپنے زراعت کے اندر لے کر آتے ہیں پھر ایسے کسان خاندان ایسے جاگیردار خاندان جن کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تو فصلوں کے طرف آتے ہی نہیں زمینوں کے طرف آتے ہی نہیں وہ زمینیں ٹھیکے پر دے کر شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور پیچھے جن لوگوں نے ٹھیکے پر زمینیں لے ہی ہوتی ہیں وہ بھی پرانے دکینوسی نظام کے تحت ہی ان زمینوں کو کاش کرتا ہے اور جس زمین سے سال کا دس لاکھ روپائی کر کمائے جا سکتا ہے اس زمین سے وہ مشکل دو لاکھ روپائی کر کمائے جاتا ہے اس میں سے پچاس ساٹھ ستر ہزار جو ہے وہ ٹھیکے میں دے دیا جاتا ہے باقی اپنا خرچہ گیا جاتا ہے اور تھوڑا بہت اپنے گزر اوقات کے لیے رکھیا جاتا ہے جب تک ہم اس موڈن کو چیئے نہیں کریں گے اور اس کی جگہ موڈن ٹکنیکش لاکر لوگوں کو ملینز اوف ملینز روپیز پر ایکڑ کمانا نہیں سکھائیں گے پاکستان کی ترقی بہت سوسرہی کا شکار رہے گی آج جلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کی عرب جنہی پنجاب بہت ساری محرومیاں والا ہمارا بھائی اس کے اندر پانچ سو سرکاری سکول ایسے لکیٹ کیے گئے ہیں جہاں پر آئی ٹی کی کمپیوٹر کی لیبز بنائی جائیں گی اور وہاں پڑھنے والے بچوں کو سکول کے اندر جو کہ سارے سرکاری سکول ہوں گے آئی ٹی کی اور بیسک کمپیوٹر کی کیننگ دی جائے گی اس کی ذریعے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سے جو ہے وہ ایک اپنا رشتہ قائم کریں گے آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں جانے والے مجارٹی بچے وہ ہوتے ہیں جو غریب خاندانوں سے تعلیم رکھتے ہیں اور ان گھروں میں کمپیوٹر نہیں ہوتا میرے آپ کے گھر کی دوبات اور ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے تو ان بچوں کو کمپیوٹر تک پہنچانا آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے کیوں؟ جو کمپیوٹر تک پہنچ گیا جس نے کمپیوٹر سیکھ لیا جسے انٹرنیٹ آ گیا اس کے لیے پوری دنیا کھل جاتے ہیں تو ان بچوں کو ہم کمپیوٹر تک لے جائیں گے تو یہ اپنے راستے خود تلاش کر لیں گے جس سے ان طالبینوں کی زندگی میں آگے بڑھنے کی رفتات تیز ہوگے اسی طرح کا ایک پوری فواج چوزری نے بطور ٹیکنالوجی منسٹر شروع کیا تھا سن 2009 پاکستان بھر کے پندرہ سو سرکاری سکولز کے اندر ٹیکنالوجی بیس سائنس بیس نئی لیبز بنانے کا پوری جس میں کمپیوٹرز تھے اور دیگر سائنسز کی لیبز تھیں بچکسمتی سے وہ پروجیکٹ بیک برنر پر رکھا گیا اس کا کونسٹ پر یہی تھا کہ ایسے بچے جو سرکاری سکولز پڑھتے ہیں ان کے پاس مارڈن لیبز نہیں ہوتی ان کو اچھی لیبز دی جائیں اچھے ٹیچر دی جائیں تاکہ وہاں سے نکلنے والا بچہ بجائے چھوٹے موٹے کلرکی کی نوکری کرے اس کو سائنس پر ربور اثر ہوگا تو آگے جا کر فلکس کی کمیسٹری کی بائیولوجی کی اس کے لئے وہ آرکیٹیکٹ کی کمپیوٹر سائنسز کی انجیننگ کی فیڈز میں جائے گا اپنا میارے زدگی بھی بلند کرے گا اپنے خاندان کے لیے بھی اچھا روزگار کمائے گا ملک کا نام تو دنیا بھر میں پرورشن کرے گئی امید کرتے ہیں کہ ایسے پرورکس کو جاری کیا جائے گا فوری طور پر انپلیمنٹیشن ہوگی تاکہ پاکستان اور پاکستان کے سرکاری سیکٹر میں پڑھنے والے بچے ٹیکنالوجی سے ہم مانگو پاکستان کو خود مختار بنائیں اور پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو آج چلی اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لکھے پاکستان